گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے نہ صرف بھارت کے زیر تسلط جمع کشمیر بلکہ پورا ہندوستان ماں صحافت ایک جرم بن چکی ہوئے ایک بکھی بھارتی فستائی حکومت صحافت کی آزادی کا بلند و بانک دعویٰ کرے اور دوجہ پاسے کشمیر اور بھارت ماں پریس کی آزادی نہ سلب کر لی ہوگی ہوئے صحافیاں پر سچ بولن اور سچ لکھن کی پاداشمہ چھاپا گرفتارین دفتران کی پانتو اور جسمانی تشدد ہر تیڑا کو معمول بانگی ہوئے پانچ اگاز دوزار اننی جد کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلو کی ہوگی ہو اس وقت تو بعد بھارت حکام کی طرفوں صحافیاں پر کشمیر کی زمین تنگ کر دیتی گئی ہے مظالم ماں کئی گناہ بادو کر دیتو گی ہوئے کشمیری صحافی رقیب نائک کا امریکہ فرار انتو بعد بھی اس کا والدنا حراسان کرنو اس گل کی نشان دی کرے کہ موڈی حکومت کس قدر زلط کی پستی ماں چار چکی ہے موڈی حکومت کی طرفوں رقیب نائک جیسا ناموار صحافیاں نا مرزم طریقہ نا حراسان کرنو تنقیدی آواز نا دوبان کی اس کی کوشن کو ایک واضح ثبوت ہے کشمیری صحافی رقیب نائک ور ظلم موڈی کا بھارت ماں تہمکی اور سنسرشپ کا وسی روح جان نا اجاگر کرے موڈی کی قیادت ماں بھارت عالمی پریس انڈیکس ماں مسلسل پستی کی طرف جارے ہوئے موڈی کی زیر قیادت بھارتی حکومت صحافیاں نا ان کے خلاف منگڑت الزمات کو ساروں لے کے چپرین ور مجبور کر رہی ہے کشمیر اور بھارت ماں صحافیاں نا تمکان حراسان کرنو اور حملہ کو مقصد انہانا آپنا فرض منصبی کی انجام دہی تو رکنو ہیں دراصل بھارتی فستائی حکومت اپنا مکروہ کرتو تھا اور پردوں کا لن واسطہ آزادی پریس کو گاڑھ کٹنو چاو ہے لیکن بھارت لکھ جتن کرل ہے سچنا قدی بھی چوٹ کا پردہ ماں چھپائے نہیں جا سکتو سچ اور حق نکھر کے سامنے آجائے کشمیر اور بھارت ماں آزادی صحافت پر حملو عالمی صحافتی تنظیمہ واسطہ چشم کشا ہے